موسیقی اس طور میں یعنی اگر کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو اس طور میں اس پاکی میں جس پاکی میں نیمیوی عباس میں نہیں ملے ہو اس ہی طلاق دینی چاہیتی یعنی حضور کا بتائے ہو اچھا ایک طلاق کی قسم یہ ہے کہ ایک مرد نیمیوی کے عباس میں بنتی نہیں ہے تو فوراً تین طلاقیں نہ دیں طلاق حسن ہے احسن ہے اور براہا ہے حسن طریقہ کیا ہے کہ ایک طور میں طلاق دینی پھر جھوڑ دیں اس ہوں یہاں تکہ تین طور گزر گئے تین پاکیاں گزر گئے عورت خود بہت نکاح سے نکل جائے گئے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینی اس کا فائٹہ کیا ہے اگر آئین سے دوبارہ رجوع کرنا ہے تو صرف نکاح پڑھا دیں دوبارہ رجوع ہو جائے گا وکیل باز وکیل اثریت نہیں باز وکیل اتنے بڑے چاہیرے پڑھے نکے چاہیر ہو جائے اللہ ان کو ہدایت دیں بہت سارے مسکے ہمارے آتے ہیں یقین نہیں کریں افسوس ہوگا آدمی نے مذرد تکاہفی بیوی سے کچھ تنگ آگیا کہ بات ہوگئی ہوگی آخر ہے وہ تنگ آگیا تو اس وکیل لگا کیا روز تم چکرے لگاتے ہیں بڑے آدمی ہوں ایک ہی دفعہ میں تین لگتا ہے اس نے تین ہی لگتا ہے اور تین طلاق ہے امارے پاس آج کہتا ہے گجائش میں نے کہا گجائش اپنے چھوڑی ہوئی فائلی کا اپنے تین اوپر ہوئی تین بول نہیں ہے تین اوپر ہوئی کہتا ہے وہ وکیل لگا تھا وکیل کو اللہ ہیتا ہے وکیلوں اپنی مانے وکیلوں کی مان مان کے تفیسے آٹھ آٹھ سال لڑتے رکھے ہیں تو یہ طلاق کی طریقہ بلے جو بھی ہوگا ہے ایک طلاق لے دی کیونکہ باتوں کو مائنٹ چاہل بلاتا ہے وہ تو بڑے خطرناک لڑائی ہوگی اپس میں پھر دوبارہ بن مل جاتا ہے ایک طلاق ہے پھر اس کے بعد تین طور تک چھوڑنا ہے تین پاکی ملے جائے گی رجوع نہیں کیا زبانی طور میں نہیں کیا تو کیا ہے طلاق ہو جائے گی تو اس کو طلاق ہے باہین کہتا ہے دوبارہ دوبارہ بھی طاقہ نہ پڑے گا اب دو اپسیں اور بھی باقی ہیں دوسری قصد کیا ہے ایک طور میں طلاق دی پھر دوسرے طور میں طلاق دی پھر تیسر طور میں طلاق دی یہ احسن ہے احسن نہیں بہتر نہیں لیکن کم بہتر ہے الگ الگ طور میں طلاق دی وہ سکتا ہے مائنٹ چلے گا کہ تین مہینے تک جو نہیں ہوتا اس کو نظر ایک اندیم پڑی چھوڑ تیسری قصد کیا ہے کہ ایک ہمار میں تین طلاق دی ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی زمان میں تین طلاق ہے سات پھر کے سو طلاق دی سات طلاق دی تو آپ نے فرمائی کہ یہ اللہ کے عدیب کے ساتھ مذہب اڑا ہے اللہ نے منع کیا ہے حیض بھی طلاق نہیں ہے ہو جائے گی طلاق اب سب غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمائی کہ تین تی طلاق ہو گئی عبدالبین عباس کے پاس آئی ایک شخص اس نے کہا میں نے سو طلاقیں ایک ٹائم پہ جئے ہیں عبدالبین عباس جو ہے عبدالبین اللہ نے فرمایا تیری تین طلاقیں ہو گئی تیری تین طلاق ہو گئی تو خلاص یہ ہے کہ ایک طلاق دی بس یہی بہتری طریقہ ہے چھوڑ دے اس کو اگر اس نے کئی اور شادی کن کے تو ہو جائے گی تو بس ہم آپ کے پاس ٹرانسرائز لیکن اگر اس طرح ایک دن دیری تین طلاق ہے تو بلکہ دونے کا فائد ہے نہیں نشہ میں طلاق ایک مندہ نشہ میں شراب پی لیا طلاق دے نہیں طلاق واپے ہو جائے طلاق واپے ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ نشہ خود بھی گنا ہے طلاق واپے ہو جائے لیکن ایک اور چیز ہے ایک اگمی ہے اس کو کس نے مجبور کر دیا طلاق دے ہو جائے تو اگر مجبور کیا ہے طلاق واپے ہوگی ایک سنت میں اسلحہ اٹھایا وہ چلا ماہر بھی ہو اور اس پر فادر بھی ہوگی اسلحہ چلانے کا ماہر بھی ہو اور فادر بھی ہو تو طلاق واپے نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ جان کا خطرہ ہاتھ اگر اس نے جان پوچھ کے نہیں دینی بلکہ زبردستی سے طلاق دے ہوگی لیکن اگر پیسے کو کہا ہاں ہوں گا تو میں فادر کرنوں گا فلانہ نہ کرنوں گا اس نے قضر وقیم طلاق واپے ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ نہ وہ خادر ہیں نہ وہ ماہر ہیں پسچند بات اپار آپے اس نے طلاق دے ہوگی لہٰذا مجبوری کی یہ شرط ہے کہ وہ کیا ہو ماہر ہوگی اسی طرح بعض لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے طلاق نہیں ہے وہ دور اس وقت میں انگلینڈ میں کا طلاق دی ہے امریکہ میں طلاق دی طلاق دنیا کے کسی کوئر میں بجا کرتے ہیں طلاق واپے ہو جائے گا اس کیلئے بیوی کے پانس ہونا ضرور نہیں ہے بیوی کا سننا بھی ضرور نہیں ہے بابا کہتے ہیں کہ بیوی نے سنے ہی بلکہ اس طرح ہوا جیسی ہی میں طلاق نہیں دے دی لیکن بعد انہیں دیکھا تو بیوی نے کال پہلے سے کاٹ بھی تھی کال نہیں بھلے جو بھی کاٹ بھی لیکن یہ طلاق واپے ہو جائے گا آواز بھلے اس کو پہنچ ہے نہیں پہنچ ہے طلاق واپے ہو جائے گا لہذا طلاق کے لیے بیوی کا سننا ضرور نہیں ہے طلاق کے لیے برگواہ بھی ضرور نہیں ہے بس بندے نے تین طلاق کے لیے دیتے ہیں اس کے حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاح صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ایسی ہیں چاہے اس کو سیریز ہو کر دے دے یا مذاپن دے 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 وہاں تو وجہ کی طلاق دینا نکاح کرنا اور تصمکان یہ مذاپ میں ہو یا سیریز یہ واپے ہو جائے گی لہذا یہ جو جی میٹ ڈانچ پر ہوتا نا میں نے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر دیئے تھے میں ہر مذاپن کرتا ہوں یہ نکاح سارے ولد ہیں اور خدا تو کم دن بڑے بڑے گناہوں میں ہوں لہذا اگر کوئی لڑکی بیٹی بھی ہے اور لڑکا بیٹا ہوا ہے کسی مجلس میں سکول کال اینورسٹری میں ہوتا ہے اور مذاپن کہا چلو میں تمہار سے شادی کرتی ہوں لڑکی نے کہا چلو میں بھی کرتا ہوں لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا نکاح ہوگی اگر چل مزے واپن ہوتا ہے یہ مذاپن بھی نہیں چلتی یہ بات ہے تو سراسہ جدن ہونے جدن وہ حاصل ہونے جدن تین چیزیں ایسی ہیں اس مذاپن بھی واقع ہو جائے گی اور سیریزوں تب بھی واقع ہو جائے گی اطلاع والنکاح والیقی یہ تین چیزیں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے